ستہ میں اب بات راجنیتک خبروں کی جس میں پانچ راجوں کے چناوی نتیجوں کے قریب 40 گھنٹے بعد دو بڑے سوالوں پر لابنگ، بیٹھک، بیان اور راجتک گڑا بھاگ کیے جارہے ہیں پہلا سوال بی جے پی کے لیے ہے مدی پردیش، راجستان اور چھتیزگار کا سی ایم کون ہوگا؟ دوسرا سوال کانگریس کے لیے تینوں راجوں میں اتنی بری طریقے سے کانگریس کیوں ہاری؟ ہم نے ستہ میں آج اپنے نیوز مطروں کے لیے ان دونوں سوالوں پر ایک وسترت کنجی تیار کی ہے جس سے اس راجنیتک سین کو سمجھنے میں آپ کو کافی مدد ملے گی پہلے بات کرتے ہیں اس سوال کی جس میں زیادہ لوگ کی روچی ہے کہ مدی پردیش، راجستان اور چھتیزگار کا سی ایم کون ہوگا؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ راجستان، مدی پردیش اور چھتیزگار میں بی جے پی، پردھانمنٹی نریندر موڈی کے نام، کام اور چہرے پر چناؤں لڑی تھی اس لیے سی ایم کے نام پر اب تک صرف اور صرف قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن ان قیاسوں میں بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے اور یہ چھپی ہوئی باتیں آپ تک پہنچیں اس لیے ہم سب سے پہلے مدی پردیش کی بات کر لیتے ہیں مدی پردیش میں بی جے پی نے پچھلے چناؤں کے مقابلے بہتر پردیشن کیا ہے جہاں اس کے ہارنے کی بھوششوانی ہو رہی تھی وہاں دو ہزار اٹھارہ کی ایک سو نو سیٹوں کے مقابلے ایک سو ترے سٹھ سیٹے جیت گئی یعنی چوون سیٹے زیادہ جیتی ایسا مانا جارا تھا کہ زیادہ دمدار بہومت سے ستہ میں واپسی کرنے والے شیوراز سنگھ چوہان کا مدی پردیش میں دعویٰ سب سے زیادہ مضبوط ہوگا لیکن سات میں سے پانس سانسدوں کے چناؤں جیتنے سے شیوراز سنگھ چوہان کے راستے مشکل ہو گئے ہیں شیوراز سنگھ چوہان نے مدی پردیش میں جیت کا کریڈٹ لارڈلی بہن یوجنا کو دیا جبکہ کیلاک شجے برگی اس سے جیت کے لیے صرف اور صرف پردھان منتری موڈی کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس بیچ ہمارے ریپورٹر جو جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق شیوراز سنگھ چوہان اور پہلات پٹیل سی ایم کی ریس میں دونوں کافی یہ آگے چل رہے ہیں پارٹی میں بڑتی دعویداری کے بیش شیوراز سنگھ چوہان کے لیے سی ایم کی کرسی تک پہنچنا آسان نہیں ہے اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ پہلے سی ایم پت کے دعویدار تھے نہ اب ہیں جبکہ چناؤں سے پہلے وہ کہتے تھے کہ لارڈلی بہنیں انہیں سی ایم بنانا چاہتی ہیں چناؤں سے پہلے اور چناؤں کے بعد بدلے سمی کرن کو ان بیانوں سے سمجھئے پھر دوسرے راجوں کی بات کریں سرکار آگے چلنی چاہیے کی نہیں ماما کو مکھ منتری بننا چاہیے کی نہیں موڈی جی کو پردان منتری بننا چاہیے کی نہیں بھاج پاکی سرکار بھر سے آنا چاہیے کی نہیں تو آؤ میرے بہنوں اور بھائیوں ہم سنکلپ کریں کہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ لیں گے میں مکھ منتری کا دعوے دار نہ تو پہلے کبھی رہا اور نہ آج ہوں میں ایک کاریکرتہ کے ناتے سدیب بھارتی جنتہ پارٹی مجھے جو بھی کام دے گی اس کام کو سمرپد بھاؤ سے اپنی سمکون سکتی چھمتا اور پرمانکتا ایمانداری سے سدیب کرتا رہوں گا موڈی جی کا نیترہ تو ہے امیشہ جی کی رنڈی تھی ہے مانی نڈا جی کا جو پولنگ بوت کے کاریکرتاؤں تک مجبوط سنگھن کو بنانے کی پرکریا ہے وہ پھر کاریکرتاؤں کا پریشنہ شیورا سنگھ چوہان بھلے یہ کہیں کہ وہ سی ایم پت کی ریس میں نہیں ہیں لیکن نئے جیتے ویدھائک شیورا سنگھ چوہان سے ملاقات کرنے پہنچ رہے ہیں حالانکہ کتنے نئے ویدھائکوں نے ان سے ملاقات کی ہے اس کا کوئی آنکڑا نہیں ہے لیکن ملاقات کرنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے شیورا سنگھ چوہان اپنی باڈی لینگویجز سے کچھ اس طریقے سے دکھا رہے ہیں جیسے وہ بے فکر ہوں اس ویچ دلی میں کینڈری منتی اور نئے نئے ویدھائک بنے پریلات پٹیل نے گرہ منتی عمیش شاہ اور جے پی نڈا سے ملاقات کی پریلات پٹیل نے ٹوئٹ پر خود کو او بی سی کا بڑا نیتہ بھی بتایا تھا ان کی دعوے داری بھی مضبوط بتائی جا رہی ہے ایم پی وی جے پی ادھیکش بی ڈی شرما بھی دلی میں ہیں انہوں نے جے پی نڈا سے ملاقات کی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی ڈی شرما کو پردھان منتری موڈی اور عمیش شاہ کافی پسند کرتے ہیں کیلاش ویجے ورگے کو بھی ہائی کمان سے بہت امید ہیں بنگال میں پانچ ورش تک پربھاری رہنے کے بعد اب تک انہیں کوئی بڑا پدھ نہیں ملا ہے جبکہ ان کے اثر والے مالوہ نیمان میں بی جے پی 66 میں سے 47 سیٹے ملی ہیں بی جے پی کو پچھلی بار صرف 19 سیٹے پچھلی بار کے مقابلے 19 سیٹے زیادہ ہیں ان دور سے ہی ویدھائک رمیش مندولا نے کہا ہے کہ جنتہ چاہتی ہے کہ کیلاش جی سی ایم بنے تو کچھ ویدھائک کھل کر شیوراز سنگھ چوہان کو سی ایم بنانے کی بات کہہ رہے ہیں یعنی الگ الگ چہرے اور ان کے سمرتھک اپنا اپنا محول بنانے میں لگے بھی جنبھاؤنا ہے کاریگرتاؤں کی اچھا ہے کہ کیلاش جی کے لئے ہوئی پر جو بھی ہمارا ہائی کمان تیہ کریں مکماندری جی کا جو کاسکار ہوئے ہیں ایک نہیں انیک جنکرلال کاری جنہ ہے وہ جنتہ نے پر بابت ہو کے بوٹ دیا مکماندری جی سرمانے نیتا ہیں اور مدیپردیس کے لئے جو انہوں نے کیا ہے بھوٹونا بھوشتی میں پوری ذمہ داری کے اقصانت کہہ سکتا ہوں کہ آزادی کے بعد جتنے مکماندری رہے اس میں سرسرش کام اگر کیا ہے تو مانی مکماندری شیوراز سنگھ جی جوہان نے کیا ہے اور اب بات کرتے ہیں 36 گھڑکی یہاں بھی بیجے پی نے کسی کو سی ایم امیدوار نہیں بنایا تھا اس لئے سی ایم پر سسپنس بنا ہوا ہے او بی سی آدیواسی یا مہیلا بیجے پی ان تینوں ورگوں کو فوکس کر آگے بڑھنا چاہتی ہے بیجے پی ایسے میں 36 گھڑ میں سی ایم کی ریس میں تین نام سب سے آگے چلنا ہے ارون صاحب یہ او بی سی نیتا ہیں پردیش بیجے پی ادھیکش ہیں وشنو دیف سائی بڑے آدیواسی نیتا ہیں یہ اور رینوکہ سنگھ مہیلا ہیں پی ایم موڈی کی کینڈری منتری بھی ہیں ان تینوں کا نام اس ریس میں سب سے آگے ہے سی ایم پرد کے لئے ویدھائی کو کے مند کی بات سمجھنے کے لئے کل ہی پربھاری اوم ماتھور منسوک منڈاویا اور نتن نوین ویدھائی کو سے مل چکے ہیں ویدھائی کو سے ملاقات کے بعد کینڈری پربھاری دلی آگے چکے ہیں پردیش ادھیکش ارون صاحب بھی دلی میں ہیں آگے اب جو کچھ بھی ہوگا وہ یہی ہوگا حالانکہ کچھ ویدھائی کو نے پور سی ایم رمن سنگھ سے ملاقات کی رمن سنگھ کو ریس میں نہیں مانا جا رہا ہے لیکن ان کی کیابنٹ میں رہے گیارہ پور منتری اس بار جیت کر آئے ہیں چناؤں جیتنے کے بعد رمن سنگھ نے جیت کر شرے رنحان منتری موڈی کو دیا تھا اس لئے کئی جانکار یہ بھی کہنے ہیں کہ بی جے پی رمن سنگھ کو آگے کر سکتی ہے ایسی استطیع میں ایک آدھی واسی اور ایک او بی سی نیتا کو ڈپٹی سی ایم بنایا جا سکتا ہے ہمارے ریپورٹرز نے الگ الگ نیتاؤں سے ملاقات کی لیکن کوئی کھل کر دعویداری نہیں جاتا رہا آپ پہلے بھی موکھی منتری رہے ہیں ابھی دوبارہ موقع ملا تو سیوہ کرنے کی لئے آپ تیار ہیں ہم سب تیار ہیں پارٹی کا جو نیردیس ہوگا اس کا کریانون کی لئے بھی کئی چہرے ہیں چرچہ چل رہی بی جے پی میں کئی چہرے ہیں یہ بات تو آپ مانتے ہیں یہ رہیں گے ہی اور پارٹی کا جو بھی آدھیس ہوا ہے اس کو ہم مانتے آئے ہیں اور آگے بھی ہم مانتے رہیں گے آپ کو جمعیداری اگر ملتی ہے تو آپ تیار ہیں میں نے کہا نا کی پارٹی کا جو بھی آدھیس ہوگا وہ ہمارے لئے سیرو دھارے ہوگا دیکھیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک چھوٹا کاری کرتا ہوں سرکار کا نیتری تو کون کریں گے اس کا نیردہ ہے پارٹی کا ویدھائک دل اور کھیندری نیتری تو کرے گا یہ تائے ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا ہے مکھی منتری بنے گا اور چھتیس گھر میں ایک اور نام ہے اوپی چودھری کا ان کا نام بھی مکھی منتری پت کی ریس پہ چل رہا ہے اور آگے کافی چل رہا ہے موسیقا موسیقا